ملک میں کورونا وبا کی چوتھی لہر کی حلاکت خیزوار زعاری چوبیس گھنڈے میں مزید ستر افراد انتقال کر گئے مجموعی امبات چوبیس ہزار سات سو تیراسی ہو گئیں ان سی او سی کے مطابق گزشتہ روز اکیاون ہزار نو سو بیاسی کورونا ٹیسٹ کیے گئے تین ہزار دو سو تالیس نئے مریض سامنے آ گئے کورونا کی مضبط قیسز کی شرح چھ اشاریہ دو تین فیصد رہی اقوائے متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس بھارت نے پاکستان کو ڈوزیر پر غور سے روک دیا بھارت دہشتگردی کا سب سے بڑا ریاستی سپانسر پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی منصوبہ بندی اور مالی مدد کر رہا ہے کلبوشن یادیو اور سٹرک ایکسچینج حملہ اس کا ثبوت ہے دعسو واقعے میں بھی بھارت ملوث ہے بھارت نے اقوان امن عمل کمزور کرنے کی کوشش کی بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر پاکستان کے یو این مشن کا رد عمل حکومت بدلی نظام بدلہ اب نام بھی تبدیل کر دیا گیا افغانستان میں حکومت سازی میں پیش شفت طالبان نے افغانستان اسلامی امارات کے قیام کا اعلان کر دیا زبیلہ مجاہد نے ٹوئیٹ میں کہا تمام ممالک سے اچھے سفارتی اور تجارتی تعلقات چاہتے ہیں ترجمان طالبان نے کسی بھی ملک کے ساتھ تجارت بند کرنے سے مطالع خبروں کی تردید کر دی طالبان وفد کی خلیل الرحمن حقانی کی قیادت میں عبداللہ سے ملاقات لوگوں کو تحافظ دینے کے لیے سیاسی رہنماؤں اور امایدین سے مدد کی درخواست اغوان سیاسی وفد کا کسی ایک جماعت کی حکومت قبول نہ کرنے کا اعلان کہا اغوانستان کے معاملے کے فوجی حل پر شدید تشفیش ہے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں اغوان رہنماؤں نے دورے کو مفید قرار دے دیا بولے نئی حکومت کی تشکیل تک عوام کو تشدد سے بچانا حدف ہے طالبان تبدیل ہو گئے ہیں تو اپنے عمل سے ثابت کریں انیس سو چھانوے والی غلطیاں دھورائیں تو انجام پہلے جیسا ہوگا دنیا کے دو اہم طاقتور ممالک کا طالبان کی جانب جھکاؤ چین اور روس کا حمایت اور مدد کا بیان چینی وزیر خارجوں نے برطانی ہم منصب سے ٹیلی فون نے گفتگو میں کہا کہ آلوے برادری افغانستان پر دباؤ ڈالنے اور میدان جنگ تصور کرنے کی بجائے اس کی مدد کرے ترجمان روسی وزارت خارجوں کا کہنا تک کہ طالبان بدل چکے ہیں اور پہلے سے بہتر جمہوری کردار ادا کر رہے ہیں افغان ترجمان طالبان سحیل شاہین کہتے ہیں چین چاہے تو مستقبل میں افغانستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے کابل سے شہریوں کے انخلا میں پاکستانی اقدامات کو عالمی میڈیا پر سراہا جانے لگا سینین رپورٹ کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن افغان باشندوں اور دیگر کو انخلا میں مدد کر رہی ہے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پاکستان ائرلائن کی دو خصوصی پروازیں آج کابل جائیں گی دونوں تیارے مسافروں کو لے کر آج ہی اسلام آباد واپس آئیں گے کئی مغربی ممالک بھی اپنے شہریوں کو کابل سے نکالنے کے لیے رابطے میں ہیں اقوائے متحدہ نے بھی عملے کے ارکان کے انخلا کے لیے درخواست کی ہے بروسلز میں نیٹھوں ممالک کے وزرائق خارجو کا ہنگام اجلاس آج ہوگا اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور پاکستان ویس انڈیز کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ آت شروع ہوگا کامی ٹیم نے جمیکہ میں بھرپور پریکٹس کی سکوڈ میں ایک تبدیلی متوقعی یاسر شاہ کی جگہ نومان علی کو شامل کے جانے کا امکان کیرابین کو سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل ہے